موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکوید اینہ آج میں اپنے چینل پر آپ لوگ کے لئے کہہ ہوں لال مرچوں کی چٹنی چٹنی بہت ہی مزیکی بنتی ہے بڑی سپائسی بڑی چٹپٹی آپ اسے بنائیں آپ اسے اپنے کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ پراتھے کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ اتنی مزیکی بنتی ہے کہ آپ کا سالن لینے کو دل نہیں کرے گا آئیے اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے لینے ہیں دو سے تین موٹی لال مرچیں تازہ والی اگر آپ کے پاس تازہ لال مرچیں نہیں ہیں آپ سوکھی لال مرچیں لے لیں اور ان کو تین سے چار گھنٹے کے لئے پانی میں بھوگو کے رکھیں اس کے بعد نمک ڈال کر پیس لیں نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق لیں نمک تیز ہی رکھیں چھٹنیاں میں نمک اچھا رکھتا ہے اس کو اپنے اچھی طرح پیس لیں بہت باریک پیسٹ نہیں بنانا دردرہ سا پیسٹ بنانا ہے اندر چھوٹے چھوٹے چھنکس رہ جائیں دیکھیں بلکل اس طرح مرچوں کا پیسٹ بنانے کے بعد آپ ایک پین میں اوئل لے لیں یا دیسی گھی لے لیں ون ٹیبل سپون جتنا جو چیز آپ کے پاس آسانی سے اویلیبل ہے وہ چیز یوز کریں صرف ون ٹیبل سپون جتنا اوئل لیں پھر آپ اس میں یہ پیسی ہوئی لال مرچے ڈال کر اس کو بھون لیں ہلکی آج پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے جلنے نہیں دینا ہے بس اتنا اس کو پکا لیں کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائیں جب آپ کی لال مرچے بھون جائیں تیار ہو جائیں تو آپ اس میں آدھا کپ کریم یا بلائی گھر کی تازہ جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس میں ڈال دیں ڈال کر آپ اسے ہلکی آج پہ ہی پکائیں اور ساتھ ہی آپ اس میں شامل کریں گی دہی آدھا کپ جتنا دہی میں آپ ایک چھٹکی سوکھا پدینہ ڈال دیں اور اگر آپ کے پاس سوکھا پدینہ نہیں ہے تو آپ تازہ پدینہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو دہی ڈال کر اچھی طرح بھون لیں یہ بہت مزے کی بڑی کراری اور بڑی ذائقے والی چھٹنی بنتی ہے لال مرچ کی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے پاس موٹی پیسی بھی لال مرچ ہے آپ اس سے بھی یہ چھٹنی بنا سکتی ہیں اور اس کو آپ چاولوں کے ساتھ یا کھچڑی کے ساتھ اور کسی بھی سبزی کی جو بھجیا بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کریں آپ کے سالن کا یہ مزہ دوبالہ کر دے گی آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی مزید ریسپی اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں آپ نے اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کی جو کریم یا ملائی ہے وہ گھی چھوڑ دیں یہ دیکھیں اب چھٹنی تیار ہو چکی ہے اب آپ اسے اتار لیں اسے آپ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کریں یا کھشڑی یا رائس کے ساتھ اسے آپ کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اسے ڈبی میں ڈال کر فریج میں بھی لگ سکتی ہیں اور جب آپ نے اسے کھانا اور اسے گرم کھا لیں یا تھنڈا کھا لیں یہ دونوں طرح ہی آپ کو بہت مزہ دے گی اللہ حافظ پیارز coraçãoтер ڈال کر س مثال یا وہ چھٹنی تیار اشت chu رگ موسیقی